جی اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکسان سٹاپ نیٹک امید ہے کہ آپ تمام دوست کریئے سے ہوں گے اور جو میں والے دن ٹریڈنگ جس سیشن ہے وہ اچھا گزرا ہوگا اور ویکنڈ بھی یقین ان اچھا گزرا ہوگا جو گو کے ملک کے اس وقت جو حالات ہیں سیلاب کے حوالے سے وہ کافی دلخراج ہیں کل اور پرسن دو دن جو ہے وہ میں سوچتا رہا کہ میں کوئی ویڈیو بناوں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو سٹاک مارکٹ کے حوالے سے انالائز کرنے کی کوشش میں کرتا رہا اور ان میں سب سے جو اہم چیز تھی جو میرے دماغ میں جا کے اٹک گئی اور اس کے بعد یہی میں نے فیصلہ کیا کہ اٹوار تک دیکھیں گے اور پھر ویڈیو بنائیں گے کہ دیکھئے ملک کی جو اس وقت کی سیلابی صورتحال ہے یا پولیٹیکل سیچویشن ہے اس پر تھوڑا ہم بعد میں بات کریں گے آج کی ویڈیو جو ہے اس میں شاید ہم ٹیکنیکلی کچھ اتنا زیادہ ڈسکس نہ کریں کچھ تھوڑا فنڈامینٹلی جو ہے وہ ہم چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھئے جہاں تک ملک کے اس وقت اندرونی حالات ہیں سیلابی صورتحال ہے پولیٹیکل سیچویشن ہے وہ معاملات اپنے جگہ پر لیکن ایک بات کو ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے یا میں اپنے آپ کو کہہ لیتا ہوں کہ مجھے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے اور شاید یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی جس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو خبریں آ رہی ہیں وہ مصبت خبریں ہیں وہ منفی خبریں نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنلی حالات خراب ہونے لگے پاکستان کے لیے دیکھیں اگر وہ قطر کے حوالے سے ہو تو اچھی نیوز ہے سعودی عربیہ کے حوالے سے ہو وہ اچھی نیوز ہے دیگر جو دوست ممالک ہیں جہاں کے دورے کیے گئے اور جہاں سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی کچھ لے دے رہے کی باتیں ہوئیں وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے آئی ایم ایف کا معاملہ بھی کچھ اتنا زیادہ خراب نہیں ہے وہ بھی مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ انڈر دا ٹیبل کہہ لیجئے بیہائنڈ دا کرٹن کہہ لیجئے خفیہ ہاتھ کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے وہ بھی منیج انشاءاللہ ہو جائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہر سے تو ساری خبریں مصبت ہیں تو بھائی پھر یہ مارکٹ کو کیا ہو رہا ہے مارکٹ نے نیگٹیو پرفارم کرنا کیوں شروع کر دیا ہے کیا سنٹیمنٹ ہے جو مارکٹ کو مصبت نہیں ہونے دے رہا اس کو تھوڑا سمجھنے والی بات ہے جو بات میں یہاں پر سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے مارکٹ جو ہے وہ اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے یا لوہر لوز کہہ لیجئے جبکہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہمارے لیے تھوڑے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں لہذا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہمیں یہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ وقتی طور پر کچھ ڈومیسٹیکلی پرابلمز کی وجہ سے ہے جبکہ حالات جو زیادہ خراب تھے مارکٹ کے یا پاکستان کے وہ ہمارے آئی ایم ایف کے معاملات اور دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آوٹ آف دا کنٹری جو ہے انٹرنیشنل لیول پر ہمیں کو موہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا سیدھی سی بات مثلا دروازے بند کر لیتے تھے کہ اے آگے نہیں انہیں ان کو چیز چوک کے لائے جنہیں ٹھیک ہے نا یا مانگ لیں گے یا مانگ لیں گے یہ چوک کے لائے جنہیں تو بہرحال اب صورتحال تھوڑی بہتر ہو رہی ہے لہذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مارکٹ جو لور لوز کی طرف جا رہی ہے یہ وقتی ثابت ہوگا اور یہ آپ میرا انیلیسز بھی سمجھ لیجئے اور یہ میری آپ خواہش بھی سمجھ لیجئے یہ میری خواہش بھی ہے کہ مارکٹ کو سپورٹ لے کے اور باؤنس بیک کرنا چاہیے اور یہ میرا انیلیسز بھی ہے تو دونوں چیزیں جب آپس میں مل جائیں تو پھر بندے کو رسک لے لینا چاہیے پھر جو ہوگی دیکھی جائے یہ میری صرف اپنی ذات کے لیے ہے میں قطن جو ہے وہ کسی کو اور نہ ہی اس قسم کا مطلب آپ نکالنے کی کوشش کیجئے گا آپ نے اپنا فیصلہ اپنے پورٹ فولیو اور اپنے حالات اور اپنی خواہش اور اپنے نیلیسز کے مطابق کرنا ہے تو ایک چیز تو یہ تھی کہ جو حالات ہیں انٹرنیشنلی وہ بہتر ہو رہے ہیں ڈومیسٹیکلی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ مینیج ہو جائیں گی تو بہرحال چیزیں بہتر انشاءاللہ سون ہو جائیں گی اس لیے یہی وجہ ہے کہ جمعے والے دن جو ہے وہ ہم نے کچھ بائنگ کی اور کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم منڈے والے دن کریں گے میری اس سٹیٹمنٹ کو سن کر کسی کو کودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب چلتے ہیں تھوڑا مارکٹ کی طرف اور باقی کچھ بات ذہن میں آئی تو پھر ہوئی تو جمعے والے دن جو ہے جی وہ ساڑھے چار سو پوائنٹس مارکٹ نے نکالے آل شیئر کی بات کریں ایک سو چونسٹ پوائنٹس نکلے ہیں بڑا فرق ہے دیکھیں ان چیزوں کو درہ دیکھا کریں کہ آل شیئر میں سے نکلے ہیں ایک سو چونسٹ پوائنٹ اور کے ایسی ہنڈرڈ میں سے نکلے ہیں ساڑھے چار سو تو تقریباً تقریباً تین سو پوائنٹس کا فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں جس کو ہم لوگ ابھی میرے زہر میں ایک لفظ گھوم رہا ہے آئے گا تو بیان کر دیں گے کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ پن پوائنٹ کی گئی ہیں جن میں ڈاؤن فال تھا ساری مارکٹ میں وہ حالات کم از کم مجھے کوئی اتنے برے نظر نہیں آئے آگے چلتے ہیں جی اور کے ایم ای تھرٹی کو دیکھتے ہیں آج کے ایم ای تھرٹی کو صحیح مار پڑی ہے جتنی پڑنی چاہیے تھی لیکن چلے پھر بھی کم پڑی وہ کیا کہتے ہیں بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے گری ہے کے ایم ای تھرٹی لیکن پھر بھی چلے کم گری ہے آگے چلتے ہیں اور سرکٹ بریکر کا جائزہ لیتے ہیں یا سرکٹ بریکر کی بات بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ سیلاب کی وجہ سے صورتحال کافی جو ہے نا وہ خراب ہے دیکھیں جو کچھ بھی ہے وہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر ہمیں نظر آ رہا ہے یقین ان کچھ چیزیں کنٹرول دکھائی جا رہی ہوں گی اور کچھ جو ہے وہ انکنٹرول ہوں گی لیکن حالات تو بہرحال خراب ہیں تو جو آپ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو چلیں دعا ہی کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے حالات بہتر کرے جو لوگ جو ہے وہ سلاب کا شکار ہے پورے پورے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں شہری ڈوب گئے ہیں چونکہ چینل اپنا ہے ویڈیو بھی اپنی ہے اب مجھے دو دن باتیں جو ہے وہ ابھی یہ یاد آگئی کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس وقت کالا پاک ڈیم کے حوالے سے باتیں ہوا کرتی ہیں تو کچھ لوگوں کی دم پر پاؤں آتا ہے اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اگر کالا باگ ڈیم بنا تو نشہرہ ڈوب جائے گا اب یہ میری یہ سٹیٹمنٹ ذرا یاد رکھئے گا اور اس کو تھوڑا ٹیلی کرنے کی بھی کوشش کیجئے گا کہ کہیں میں مبالگہ رائی سے کام تو نہیں رہ رہا کہ جب بھی کالا باگ ڈیم کے بننے کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ دم پر پاؤں تو نہیں ہے مجھے تھوڑا سلسے بھی سخت لفظ استعمال کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی دم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نشہرہ ڈوب جائے گا اب ان لوگوں سے جا کے کوئی پوچھے میری تو اتنی دسترس نہیں ہے ان سے پوچھے کہ سر آپ جو دم پر کھڑے ہوئے تھے کہ نشہرہ ڈوب جائے گا تو آج بچ گیا ہے اب یہ بات ذرا یہ تاریخ ہے ہماری اتنی تلخ ہماری حقیقتیں ہیں اور اتنی تلخ ہماری جو ہے وہ تاریخ ہے ایک تو ہم تاریخ یاد نہیں رکھتے تاریخ ہم وہ پڑھتے ہیں جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے اب وہ مطالعہ پاکستان بھی اب چھوڑی دیں کہ وہ کہاں سے لکھ کے آتا ہے کون اپروف کرتا ہے وہ پھر یہ ہمارے لئے مسائل بن جاتے ہیں فون آنے شروع ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے بارال تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نشہرہ کا رونا رونے والے جو ہے وہ اب جواب دیں اور نشہرہ والوں کو جواب دیں اور نشہرہ والے ہی پوچھیں کہ سارجی اب نشہرہ بچ گیا تو بہرحال چلیں میں تو وہ حالات دیکھ کے نا تو یقین کیجئے کہ دلی نہیں کر رہا تھا جو ہے نبو لیکن کیا کریں وہ کیا کہتے ہیں دنیا داری ہے نظام تو چلانا ہے ٹھیک ہے نا اور ہاں ایک اور چیز ایک اور چیز جو ہے یہ چیزیں میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ زہری سی بات ہے ویڈیو میں آئیں گی سکپ سکپ کر دیجئے اگر نہ سن نہیں ہو تو آگے جو ہے وہ جگہ آپ کو مل جائے گی انیلیسیز کچھ پہلے کر دیا کچھ میں بھی کینڈل سٹک پر جا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جی پوری پوری آبادیاں جو ہیں وہ ڈوب گئی ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے اور آپ پھر دیکھئے گا کہ سیلاب سے جب بھی نقصان ہوتا ہے یہ تو خیر تھا ہی بہت بڑا اس وقت جو صورتحال ہے لیکن جو ہر سال جو لوگ ڈوبتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دریا کے پارٹ میں گھر بناتے ہیں یہ کیونکہ میں دریائے راوی کا کنارے میں نے اپنی زندگی کے وہ کیا سمجھ لیجئے کہ تیس سال بتیس سال گزارے ہیں لہٰذا مجھے اب یہ نہ ہوگی کوئی بندہ چیلنج کرنا ہے آجائے ٹھیک ہے نا تو دریا کے کنارے میں نے گزارے ہیں کنارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی پارٹ میں رہتا رہا ہوں یعنی کہ اس کچھ فاصلے پر تو روز گزر ہوتا تھا وہاں پہ تو لوگ دریا کے پارٹ میں گھر بناتے ہیں یہ ایک بہت بڑا علمیاں ہے ان کو بجلی کے میٹر بھی لگ جاتے ہیں ان کو گیس کے کنیکشن بھی مل جاتے ہیں تو یہ سب لوگ مجرم ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ راوی اربن پروجیکٹ والے بھی مجرم ہیں اب وہ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دریائے کسی بھی دریا کے پارٹ کے اندر جو لوگ گھر بناتے ہیں وہ مجرم ہیں اور وہ جو ہے وہ پھر اس چیخ و پکار کا حصہ بن جاتے ہیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے لیکن ایسے عادی مجرم جو ہر سال دریا کے پارٹ میں جا کے گھر بناتے ہیں اور بناتے بھی اس طرح سے ہے کہ پھونگ مارا تو اڑ جائیں ٹھیک ہے نا اور پھر جب وہ اس میں پانی آ جاتا ہے تو پھر وہ چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ واپڑا اہل کار اور وہ دیگر جو کومنٹ کے داروں کے اہل کار ہیں جو ان کو یہ سرویسز مہیا کرتے ہیں وہاں پر وہ سب کے سب مجرم ہیں اس چیز کے ایک چیز ایک بات تو یہ تھی اب چاہیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی ریٹنگ زیروی ہو جائے تو ہو جائے جو دل میں ہو وہ کہہ دیں جو ہوں گی دیکھی جائے گی کم از کم یہ وہ کیا کہتے ہیں ضمیر پہ بوچ تو نہیں رہتا کہ جی میں نے بات نہیں کی چلیں وہ کیا کہتے ہیں آواز کے ذریعے صحیح صحیح ایک کمزور آواز ہی صحیح لیکن بات تو کرنی چاہیے کچھ دس لوگ تو سنے گئے نہیں آج دوسری بات یہ ہے کہ یہ چند ویڈیوز جو ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا پر مل رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پتھر پہ کھڑے ہیں اور کچھ اس طرح سے ہوا اور کچھ اس طرح سے ہوا یقیناً وہ دل خراش واقعات ہیں لیکن اگر آپ میں نے کچھ ایک دو کی تحقیق بھی کی ہے ہم لوگوں کو نا بیسیکلی ٹارزن بننے کا بھی بڑا شوق ہے کچھ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہم جو ہے وہ کبھی جنگل کو کبھی جو ہے وہ مارگلا کی پہاڑیوں میں جنگلوں کو جنگل کو آگ لگا کے ہم ٹک ٹاکس بناتے ہیں کبھی جو ہے ہم پرائیم منسٹر ہاؤس کا دروازہ ٹانگ سے کھول کے ٹک ٹاکس بناتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ حرکتیں دریاؤں کی طرف بھی ایسے ہی ہیں تو کچھ موصوفان جو ہیں وہ ایسے تھے جنہوں نے یہ حرکت فرمائی اور پھر بعد میں وہ لہروں کا شکار ہو گئے دریا کے بیچوں بیچ یہ کون سا گھر تھا کہ جس پر بڑے پتھر کے اوپر صاحب جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ نظارہ کر رہے تھے اور پھر بعد میں وہ ڈوب گئے کوئی پوچھنے مالا تو ہو تو اس لیے یہ ہمارے ہاں یہ ایک ایسا ہے کہ جب کسی جگہ پر لکھا ہوتا نا کہ یہاں پر خطرہ ہے آگے جانا منع ہے تو بہت سارے ٹارزن بن گیا جاتے ہیں ان کو نئی جیس آنو کچھ نہیں ہوں دا تو پھر ہو گیا نا تو ایسے لوگوں کو بھی ڈسگرج کریں آپ اور جو واقعتاً بیچارے جن کے گھر جو ہے وہ ہمیں لٹتے ہوئے دکھائی دیئے گرتے ہوئے دکھائی دیئے ان کی دادرسی یقیناً بنتی ہے اور ایسے لوگوں کی جو ہے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے اور یہ اس قسم کی حرکتیں جانوروں والی حرکتیں کرنے سے باز آئیں کہ ایک طرف جو ہے وہ دریا بپھرا پڑا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک کے چکر میں جو ہے وہ اپنی تو جان گواتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ نموشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلے آج کی ویڈیو کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ سلاب پہ بھی ہوا اب تباہ کاریم بھی ہوئی پول بھی بہت سارے بہ گئے ہیں سڑکیں تباہ ہو گئے ہیں سیمڈ اور سٹیل تو چلے گا اب اینڈ میں سے جو ہے وہ ہم نے اپنا مطلب نکال لیا تو چلے برحال اللہ تعالیٰ ماف کرے کیا کرے کاروبار جو ہے لور کیپ کی بات کرتے ہیں جی تو لور کیپ میں بھی کوئی خاص نہیں ہے جہاں پر وہ کیا کہتے ہیں پی ایسو جیسے شیئرز جو ہیں وہ اتنا ریچے گر گئے ہیں تو ان کو ہم کیا کنسیڈر کریں باقی اور کچھ نہیں ہے لاسٹ پہ ہم کینڈل کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھئے کینڈل جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم جمعیرات والی ویڈیو بنا رہے تھے تو اس میں میں نے کچھ اس طرح سے صورتحال جو تھی وہ بنانے کی کوشش کی تھی اگر آپ کو یاد ہو ملتی جدی ہوگی اس طرح سے اب مجھے یہ لگتا ہے اور میرا یہ انیلیسیز ہے اور یہ نیلے رنگ کی جو ایک لائن ہے جو میں نے نئی لگائی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ کو یہاں سے اوپر اٹھنا چاہیے اگر اس نے لور لوز بنا کر جانا ہے کیونکہ اگر آپ مارکٹ کا والیم دیکھیں تو والیم جو ہے وہ بھی قدر کم ہے لہذا میرا یہ خیال ہے کہ مارکٹ نے جو ایک سپورٹ لی پھر مارکٹ نے باؤنس بیک لیا پھر مارکٹ نے ڈاؤن فال لی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں سے کیونکہ یہ مارکٹ کی جو سپورٹ تھی اس کو مارکٹ نے اس سے نیچے کلوزنگ دی ہے لہذا نیچے جو مزید لیول بنتا ہے مارکٹ کے لیے وہ تقریباً کوئی 42,350 کا بنتا ہے 42,300 ہی سمجھ لیں جی میرا یہ خیال ہے کہ مارکٹ کو 42,300 سے جو ہے وہ سپورٹ لینی چاہیے اور دین اس کو اوپر آنا چاہیے اور پھر اس کو جانا چاہیے 43,000 تک میں اب اس کو ریپیٹ کر دوں میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے کہ ٹیکنیکلی مارکٹ کو اگر اسی طرح سے پرفارنگ کرنا ہے اور ایک ٹرینڈ کی صورت ڈاؤن ٹرینڈ کی اگر پوزیشن بنانی ہے تو مارکٹ کو 42,300 سے اٹھنا چاہیے اور 42,000 تقریباً 800 یا 900 تک جو ہے وہ مارکٹ کو جانا چاہیے دین مارکٹ کو جب نیچے آئے گی تو پھر وہ اس سپورٹ کو توڑے گی لیکن اگر اس یہاں پر مارکٹ کو اچھی سپورٹ مل جاتی ہے تو دیریز اچانسیز کہ مارکٹ جو ہے وہ اپنی انس ریزیسٹنس کے اوپر جو ہے وہ جا کے کلوزنگ دے and then مارکٹ کا ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے امید ہے کہ یہ جو بات میں یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مارکٹ کا سینٹیمنٹ اور ٹیکنیکل دونوں چیزیں اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ مارکٹ نے اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی چلنا ہے تو اس میں بھی لور لوز کے ساتھ لور ہائز بھی بننے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ نیکسٹ لوور لو جو ہے وہ بیالیس ہزار تین سو کا ہوگا اور نیکسٹ لوور ہائی جو ہے وہ بیالیس ہزار آٹھ سو کا ہوگا یہ ایک میری ذاتی رائے ہے اور دیکھیں گے کہ آگے جو ہے وہ دنوں میں انشاءاللہ منڈے والے دن جو ہے وہ مارکٹ کس طرح سے پرفارم کرتی ہے اسی کے مطابق اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کچھ آخر میں صرف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی جو ہے ان معاملات جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے یہ بیچارے جو سلاب میں ہیں یہ معاملات جو ہیں وہ چلیں اور آخر میں اب ایک بات پھر مجھے یاد آگئے کیونکہ ہمارا یہ لکھاوا پروگرام تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ سے ٹھیک دو مہینے پہلے سندھ کی طرف سے اور ادھر در سے آوازیں اٹھ رہی تھے ہمارا پانی پنجاب کھا گیا اور یہ ہو گیا ہمیں پانی نہیں مل رہا اور آپ کو یاد ہوگا جو میرے ریگولر نسٹر ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹھیک دو ہفتے کے بعد یہی لوگ چیخ رہے ہوں گے کہ پانی زیادہ آگیا یہ چیزیں جو ہیں جب ہم بولتے ہیں تو یہ ظاہری سے بات ہے ویڈیو کی صورت میں تو ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہیں تو ٹھیک دو مہینے پہلے جون کے مہینے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات ہے تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ موں کھولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اس طرح کے چکر میں لوگوں کو بھی برباد کرتے ہیں اور ملک کا بھی ستیناس کرتے ہیں چلیں آج اس تھوڑا سا سینٹی محول میں اللہ حافظ